بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج ہم تذکرہ کریں گے ان چھے باتوں کا چھے چیزوں کا جنہیں قادیانی اپنا نہیں سکتے ہیں تاظرات پاکستان 298c اور قرآن ایکٹ کے مطابق وہ چھے کونسی چیزیں ہیں جنہیں قادیانی نہیں اپنا سکتے ہیں بنیادی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی قادیانی کسی اسلامی شعار کسی اسلامی ترکیب کسی اسلامی مظہر یہاں تک کہ کسی اسلامک لفظ کا بھی استعمال نہ کر پائے وہ چھے چیزیں جو ایک مسلمان کو یاد ہونی چاہیے بچے بچے کو یاد ہونی چاہیے ہیں اور یہ قانون اسلام کا پاکستان کا قانون اور آئین اسے یقینی بنا رہا ہے پہلی بات قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے نہ مان سکتے ہیں دوسری بات اپنی سوچ کو اپنی فکر کو اپنی باطل فکر کو اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں تیسری بات عبادت کے لیے اپنی عبادت کے لیے بلانے کے لیے وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسے آزان نہیں کہہ سکتے ہیں چوتھی بات اپنے مذہب کی کسی بھی طرح سے نہ الفاظ سے نہ اشارے سے نہ تحریر سے نہ تقریر سے نہ اجتماع میں نہ گھر کے اندر بیٹھ کر چد لوگوں میں تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں کسی کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں پانچویں چیز اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں اور چھٹی چیز یہ کہ قرآن پرنٹ نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کو بھی یقینی بناتا ہے کہ جس ادارے میں جس پرنٹنگ پریس میں قرآن پرنٹ ہوتا ہے کوئی قادیانی وہاں پر جوب بھی نہیں کر سکتا اسے یاد کر لیجے اور بچے بچے کو اس باتوں کو یاد کروائیے موسیقی